السلام علیکم میں سفیزہ مجیسلام اور میرے پاس یہ مقاشفت القلوب کی کتاب ہے اس کتاب میں میں آج آپ کو باب 28 یہ پڑھ کر سناؤں گی جس کا ٹاپک ہے موت کا بیان عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیاوی لذتوں سے دور ہو جائے تاکہ اسے بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت حاصل ہو موت کو یاد کرنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا فرمان نبی ہے اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے تو ان میں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا آپ نے فرمایا ہاں جو شخص دن رات میں بیس بار موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اکساتی ہے لیکن موت کو پھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہمک کر دیتا ہے فرمان نبی ہے کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے اس لیے کہ مومن دنیا میں قید کھانے جیسے زندگی بسر کرتا ہے اسے اپنی نفشانی خواہشوں کی اور شیطان کے مدافقت کرنا پڑتی ہے اور یہ چیز کسی مومن کے لیے عذاب سے کم نہیں مگر موت اسے ان مصیبتوں سے یاد دلاتی ہے لہٰذا یہ اس کے لیے تحفہ ہے فرمان نبی ہے کہ موت مسلمان کے لیے کفارہ ہے مسلمان سے مراد وح مومن کامل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس میں مومنوں کے اخلاقیں ہسنا پائے جائیں اور وہ ہر قبیرہ گناہوں سے بچتا ہو ایسے شخص کی موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور فرائز کی ادائیگی اسے گناہوں سے منجح و پاک کر دیتی ہے حضرت عطا خوراسانی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہس رہے تھے آپ نے فرمایا اپنے مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کرو پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا وہ موت ہے حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو قسرت سے یاد کرو اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے فرمانے نبوی ہے کہ موت جدائی ڈالنے کے لئے کافی ہے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ موت سب سے بڑا ناسے ہے ایک بار مزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایسے زماعت کو دیکھا جو ہس ہس کر باتیں کر رہے تھے آپ نے فرمایا موت کو یاد کرو رب جلجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو کم ہسو اور زیادہ رو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک مرتبہ ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی آپ نے فرمایا کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے عرش کیا گیا کہ ہم نے کہیں نہیں سنا تب آپ نے فرمایا کہ پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسے تم خیال کرتے ہو مزرگان دین کے ارشادات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں دسوہ شخص تھا جو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا ایک انساری جوان نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ باعزت اور خوشیار کون ہیں آپ نے فرمایا جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور اس کے لئے زبردست تیاری کرتا ہے وہ خوشیار ہے اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوتے ہیں جناب حسن رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ موت نے دنیا کو زلیل کر دیا ہے اس میں کسی اقل مند کے لئے مسررت ہی نہیں ہے جناب ربی بن خیسم کا قول ہے کہ مومن کے لئے موت کا انتظار سب انتظاروں سے بہتر ہے یہ بھی فرمایا کہ ایک اقل مند نے اپنے دوست کو لکھا اے بھائی اس جگہ جانے سے پہلے جہاں آرزو کے باوزود بھی موت نہیں آئے گی موت سے ڈر اور نیک عمل کر امام ابن سرین کی محفل میں جب موت کا تذکرہ کیا جاتا تو ان کا ہر عضو سن ہو جاتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضا اللہ عنہ کا دستور تھا کہ ہر رات عالموں کو اکٹھا کرتے موت قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روتے کی معلوم ہوتا جیسے زناجہ سامنے رکھا ہو جناب ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے موت اور اللہ کے حضور حاضری کی یاد نے دنیاوی لذتوں سے اجنبی کر دیا ہے حضرت قعاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس نے موت کو پہچان لیا اس سے تمام دنیا کے دخ درد ختم ہو گئے جناب مطرف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص بسرہ کی مسجد کے بیچ میں کھڑا کہہ رہا تھا کہ موت کی یاد نے خدا کا ڈر رکھنے والوں کے زغر ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے رب کی قسم تم انہیں ہر وقت بیچائن پاؤگے حضرت اشعس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہم جب بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے وہاں جہنم قیامت اور موت کا ذکر سنتے حضرت ام المومن صفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے سنگ دلی کے شقایت کی تو انہوں نے کہا موت کو یاد کیا کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا اس نے ایسا ہی کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا موت کے ذکر پر عیسیٰ علیہ السلام کی حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے ذسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے حضرت دعوت علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی اور بدن کافنے لگتا جب رحمت کا ذکر کرتے تو ان کی حالت سنبھل جاتی جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں نے جس اقلمن کو دیکھا اس کو موت سے کاتے اور غمگین پایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک عالم سے کہا مجھے نصیحت کرو انہوں نے کہا تم خلیفہ ہونے کے باوجود موت سے نہیں پس سکتے تمہارے باپ دادے میں آدم علیہ السلام سے لے کر آس تک ہر کسی نے موت کا جام پیا ہے اب تمہاری باری ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو بہت دیر تک روتے رہے حضرت ربی بن خیسم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے ایک کونے میں قبر خود رکھی تھی اور دن میں کئی مرتبہ اس میں جا کر سوتے اور ہمیشہ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے اگر میں ایک نہ عبداللہ بن اگر میں ایک نہ عبداللہ بن خشخیر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اس موت نے دنیا داروں سے ان کی دنیا چھیننی ہے پس اللہ تعالیٰ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ابسہ سے کہا موت کو اکثر یاد کیا کرو اگر تم فراخ دست ہو تو یہ تم کو تنگ دست کر دے گی اور اگر تم تنگ دست ہو تو یہ تم کو ہمیشہ کی فراخ دستی عطا کر دے گی جناب ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے میں نے امی حارون سے پوچھا کہ تجھے موت سے محبت ہے وہ بولی نہیں میں نے پوچھا کیوں تو اس نے کہا میں جس شخص کی نافرمانی کرتی ہوں اس سے ملاقات کی تمنا کبھی نہیں کرتی موت کیلئے میں نے کوئی کام نہیں کیا لہٰذا اسے کیسے محبوب سمجھوں جناب ابو موسیٰ تمیمی کہتے ہیں کہ مشہور شائر فرزدک کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے زنازہ میں بسرہ کی بڑی بڑی خستیاں شریک ہوئیں جن میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے آپ نے فرمایا اے ابو فراز تو نے اس دن کے لئے کیا تیاری کی ہے اس نے کہا ساٹھ ساٹھ سے لگتار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں جب اسے دفن کر دیا گیا تو فرزدک نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے میں قبر کے افشار اور شولو سے خائف ہوں جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک سنگ دل حیبتناک فرشتہ فرزدک کو ہنکائے گا بے شک نسل آدم کا وہی شخص رسوہ ہوا جسے توق پہنا کر جہنم میں پھیجا گیا قبروں کے حسرت بھرے قطبات قبر والوں کے لئے بعض شائروں نے کچھ عبرت والے اشعار کہے ہیں قبروں کے سہنوں میں کھڑا ہو کر ان سے پوچھ تم سے کون تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اور کون اس کی گہرائی میں باعزت طور پر امن و سکون میں ہے آنکھ والوں کے لئے ایک ہی سکون ہے اور مراتب کا تفاوت فرق دکھائی نہیں دیتا اگر وہ تجھے جواد دے تو اپنے زبانے حال سے حالت کی حقیقت یوں بیان کریں گی جو مطی اور فرما بردار تھا وہ چندت کے بابوں میں جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے اور بدبخت مزرم ساپوں کے مسکن والے ایک گھڑے میں گھڑے میں تڑپ رہا ہے اس کی طرف بچھو دوڑ دوڑ کر بڑھ رہے ہیں اور اس کی روح ان کی وجہ سے سخت عذاب میں ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان سے یہ شیر پڑھتا ہوا گزرا میں نے قبرستان میں آ کر پکارا کہ عزتدار اور فقیر کہاں ہیں اپنی پاک دامنی پر فخر کرنے والا اور بادشاہ وقت کہاں ہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سوالات کا قبروں سے یہ جواب آیا سب فنا ہو گئے کوئی خبر دینے والا نہیں رہا سب کے سب مر گئے اور ان کے نشان بھی مٹ گئے صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور ان کی حسین صورتیں مٹی بگارتی چلی جاتی ہے اے گزرے ہوئے لوگوں کے مطالق پوچھنے والے کیا تو نے ان قبروں سے عبرت حاصل کی ہے ایک اور قبر پر لکھا ہوا تھا وہ قبریں جن کے رہنے والے منوں مٹی کے نیچے خاموس پڑے ہیں زبانے ہاتھ سے تجھے یہ کہہ رہی ہے اے لوگوں کے لئے دنیا جمع کرنے والے تجھے تو مر جانا ہے پھر یہ دنیا تو کس کے لئے جمع کرتا ہے اپنے سمماک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزرا ایک قبر پر لکھا تھا میرے رشتدار میری قبر کے پہلو سے انجان بن کر گزر جاتے ہیں انہوں نے میرا مال تو تقسیم کر لیا مگر میرا کرج نہ اتارا اپنے اپنے حصے لے کر وہاں خوش ہے ہائے افسوس وہاں مجھے کسی جلدی بھول گئے ایک اور قبر پر یہ لکھا تھا موت نے دوست کو دوستوں کی محفل سے اچک لیا اور کوئی دربان چوکیدار اسے نہ بچا سکا وہاں دنیاوی اشائیسوں سے کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کی ہر بات اور ہر سانس کو گینہ جائے اے غافل تو نقصان میں سرگرم ہے اور تیرے زندگی خواہشوں میں ڈوبی ہوئی ہے موت کسی ظاہر پر ذہالت کے سبب اور کسی عالم پر علم کے سبب پر رہم نہیں کرتی موت نے کتنے بھولنے والوں کو قبروں میں گونگا بنا دیا وہ جواب ہی نہیں دے سکتے کل تیرہ محل عزت سے معمور تھا اور آج تیری قبر کا نشان بھی مٹ گیا ہے ایک اور قبر پر لکھا تھا جب میرے دوستوں کی قبریں اونٹ کی کوہانوں کی طرح بلند اور برابر ہو گئی تو مجھے معلوم ہوا اگرچہ میں رویا اور میرے آسو بہنے لگے مگر ان کی آنکھیں اسی طرح ٹھیڑی رہیں ایک طبیب حکیم کی قبر پر لکھا تھا جب کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ لکمان جیسا حکیم و اکل مند بھی اپنے قبر میں جاس ہویا کہاں ہے وہ جس کی طب میں شکشیت مسلم تھی اور اس جیسا کوئی ماہر نہ تھا جو اپنے آپ سے موت کو نہ ٹال سکا وہ دوسروں سے موت کو کیسے ٹالتا ایک اور قبر پر لکھا ہوا تھا اے لوگوں میری بہت سے تمنائیں تھی مگر موت نے انہیں پورا کرنے کی محلت نہ دی اللہ سے ڈر اور اپنے زندگی میں نیک عمل کر میں اکیلا یہاں نہیں آیا بلکہ ہر کسی کو یہاں آنا ہے